باجوڑ دھماکے نے پورے ملک میں ایک سوک کا سما فیدا کر دیا مرنے والے تو مسلمان ہیں اور مارنے والے مسلمان ہونے کے دعوے دار مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہوتا ہے آپ کے لاکھ اختلافات ہو لیکن یہ مطلب نہیں کہ نماز پڑھنے والوں کو موت سے ہم کنار کر دیا جائے کسی بچے کے سر سے باپ کا سایہ چھین لیا جائے تو کسی باپ کو اس کے اکلوتے بچے سے محروم کر دیا جائے اب باجوڑ کے ایک واقعے کو دیکھ لیں وہاں گیارہ سالہ بچہ ابو ذر بھی تھا اور کیا یہ کم سنھ محنت کش اس طرح کی موت کا مستحق تھا وہ تو سکول سے چھٹیوں کے دوران چپس اور پاپڑ بیج کر اپنے باپ کا سہارا بن رہا تھا اور وہ زندگی کی مشکلات اور غربت سے لڑا تھا شاید اس نے بھی خواب دیکھا ہو کہ بڑا ہو کے افسر بنے گا گھر کی غربت مٹائے گا لیکن اس کے خواب اور وہ خود باجوڑ میں ہونے والے دھماکے میں شہیر ہو گئے وہ سات بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا اپنی موت سے کچھ لمحے قبل تک گھر کے گزر بسر کے لیے جلسے میں گھوم پھر کر چپس اور پاپڑ بیچ رہا تھا ابو ذر کے والد جعوید خان نے اپنے علاقے سے دور لوئردیر میں ریڈی لگائی اور اپنے خاندان کی کفالت کرتے تھے ابو ذر چھٹی جماعت کا طالب علم تھا اور ان دنوں سکول کی چھٹیاں ہوتیں ابو ذر نے کل تو پہر اپنی بہن سے کہا کہ مجھے میرے کپڑے چاہیے کپڑے بدلنے کے بعد دو بجے قریب وہ گھر سے باہر نکل گیا مگر گھر اس کی لاش آئی جو اس کے کپڑوں کی وجہ سے پچھا نہیں گئی اور یہ ایک کہانی ہے پاکستان دہشتگردی کی جنگ میں ایسی ہزار سے اسی ہزار سے ایک لاکھ کے قریب جانے دے چکا ہے سنکڑوں عرب ڈالر کا نقصان بھی ہو چکا ہے لیکن یہ جن ہے کہ بوٹل میں بند ہونے کا نام ہی نہیں دے رہا پاکستان میں دہشتگردی سن دوزار میں شروع ہوئی تھی اور دوزار نو میں اپنے نکتوں اور روچ پہ پہنچ گئی لیکن اس کے بعد پاکستانی افواج کی امدہ کارکرتکی اور عوام کی جرتمندانہ حوصلے سے اس میں کامیابی نصیب ہوئی اور یہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گئی لیکن اب اس نے نئے سرے سسار اٹھا لیا اور یہی وقت ہے کہ اہل وطن کو اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس جن کا کرنا کیا اس کا سر کو چلنا ہے ورنہ یہ فترہ بار بار سر اٹھاتا رہے گا اور ہمیں اپنی تقسیم شدہ سوسائیٹی کو دوبارہ ایک قوم میں کسی طرح بدلنا ہے ورنہ سب کچھ ہاتھ سے نکل سکتا ہے دشمن پھن پھلائے بیٹھا ہے اور ہم آپس میں لڑائی میں اتنے مصروف ہیں کہ میں فرصت ہی نہیں یہی آج کا خراس سچ ہے